hi everyone آپ دیکھ رہے ہیں میرے پلانچ سیچ اگر لگائے جائیں اور بہت جلدی سے ان کا ریزلٹ سامنے آ جائے جلدی جرمنیشن سٹارٹ ہو جائے تو بہت مزہ آتا ہے بہت خوشی ہوتی ہے اور دل کرتا ہے کہ دوبارہ سے بھی ہم سیچ لگائیں موچھے سب سے خوشی ہوتی ہے زیادہ اگر میں مولی کے پیچھ لگوں گا ویسے مولی اتنی پسند نہیں ہے بہت اس کو گروہ کرنے میں بہت مزہ آتا ہے یہ دیکھیں سب سے فاسٹ اس کی جرمنیشن ہوتی ہے صرف یہ تین دن میں یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے ہیں یہ جو میرا ٹینکی والا پلانٹر ہے بہت بڑا اس کے اندر اس دفعہ میں نے یہ سیچ لگائے مونی کے اور یہ دیکھیں سیچ کافی زیادہ میں نے لگائے تھے اور ابھی صرف یہ تین دن کا میں ریزلٹ دکھا رہی ہوں کہ کافی سارے سیچ جو ہیں وہ آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں کہ ان کا ریزلٹ سامنے آ گیا ہے بہت خوشی ہوتی ہے اگر اس طرح سے آپ کے بھی سیچ جلدی 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 نکل آئے تو بہت اچھا لکہ ہے اور پھر نیکسٹ بھی دل کرتا ہے کہ ہم دوبارہ سے سیچ لگائیں ویسے میں اور جس چیز کے بھی لگاتی ہوں اس کا اتنا جلدی سے ریزلٹ نہیں ملتا اور کافی ٹائم لگ جاتا ہے ویسے بھی عام طور پر جب ہم کو سیچ لگاتے ہیں تو دس سے بارہ دن تو ہمیں ویٹ کرنا ہی ہوتا ہے بہت مولی کے بیج آپ جب بھی لگائیں گے اس کے لیے آپ کو زیادہ ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تین دن میں ہی بیج جو ہیں وہ یہ دیکھیں اس طرح سے پودے بن جائیں گے اور بہت جلدی ان کی شروع ہو جاتی ہے اور ہمیشہ مولی کے بیج آپ جب بھی لگائیں پود گہرا ہونا چاہیے کیونکہ یہ پلانٹ اوپر سے بنتا ہے اور جو مولی ہے وہ زمین کے اندر لگے گی تو اس کے لیے گہرا اور بڑا پوٹ ہونا چاہیے تو میں نے بھی اس دفعہ کچھ زیادہ ہی بڑے پوٹ میں یہ سیچ لگا دیا ہیں اور ریزلٹ آپ کے سامنے ہیں اور بہت مزا آتا ہے مولی کے بیج لگانے اگر آپ چاہتے ہیں ابھی آپ کے پاس کوئی پلانٹس نہیں ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ گھر میں جلد از جلد پلانٹس بن جائیں تو آپ یہ مولی کے سیچ لگا دیجائیں آج کا موسم ہے مولی کے بیج لگانے کا اور آپ یہ لگائیے جلد از جلد ان کے پودے بن جائیں گے جلد کی گھروت بہت اچھی ہوتی ہے اور کوئی کیڑوں کا ٹائک یا کوئی پروبلم بھی نہیں آتی تو بہت اچھے رہیں گے تو آپ لگا سکتے ہیں مولی کے بیج آتی تو بہت اچھے رہے رہے ہیں بہت امید حافظ موسیقی